بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خا کے خوف نے ایک دوسروں کے عزلی دشمنوں کو ایک پیبل بڑھ بڑھا دیا گزشتہ روز جاتی عمرہ میں ہونے والی بڑی بیٹک میں آئینی ترمیم کے لیے ڈسکشن ہوئی نواز شریف شامل ہوئے صدر آصف علی ذرداری ملانا فضل الرمان اور دیگر قائدین بدقسمتی دیکھیں کہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے عدلیہ پر ڈرون حملہ کرنے کے لیے طویل نشست ہوئی لیکن ملانا فضل الرمان نے کہا کہ عدلیہ کی کچھ شکوں پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن بدقسمتی ہے جس اس بڑی بیٹک میں زین قریشی شاہ محمود قریشی کے صاحب دادے ایم این اے کی بیوی کو اقواہ کر لیا گیا اس کا ذکر نہیں ہوا کسی کی بیٹی اٹھا لی گئی اس کا ذکر نہیں ہوا کسی کی بہن اٹھا دی گئی اور سارا دن میڈیا پر پروگرم ہوتے رہے کہ پی ٹی اے کے فلان سینیٹر کو فلان ایم این اے کو اقواہ کر لیا گیا لیکن آئینی غیر آئینی ترمیم کرنے کے لیے اور حکومت بچانے کے لیے پوری چاہتی عمرہ میں میلا لگا لیکن نہیں بات ہوئی تو آئین کی نہیں ہوئی نہیں بات ہوئی تو انصاف کی نہیں ہوئی نہیں بات ہوئی تو انسانی حقوقی جو پامالی کی جاری ہے جہاں عورتوں بچوں کو اقواہ کیا جارہا ہے ایک ترمیم لانے کے لیے فائد عیسیٰ کو رکھنے کے لیے حکومت کو بچانے کے لیے ناظرین اس پر پوری کون کو تشویش ہے کہ ہمارے حکمران ہمارے لیے کیا کیا کوئیشن مارک ہے عذاب کی شکل میں ہے گزشتہ روز جاتی عمرہ میں نواز شریف آسوہ عزیزاری ملانا نے مجوزہ آئینی ترمیم پر لمبی چوڑی گفتو کی اور اس کے بعد نواز شریف اور ملانا فضل الرمان نے کہا کہ کچھ حد تک اتفاقے رائے ہو گیا ہے مزید خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے پی ٹی اے کو منایا جائے گا لیکن پی ٹی اے اس گناہ میں اس جمہوریت دشمنی میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی اے ناظرین وہ جماعت ہے جس کا لیڈر عمران خان چودہ ماہ سے زیادہ عرصہ سے جیل میں ہے ان کی نوے پرشن قیادت کو روزانہ ان پر ڈرون حملے کیے جا رہی ہیں اور تو اور یہاں تک کہ بیوی بہنوں اور بچیوں کو اغواد تک کی نوبت آ چکی ہے اس شرمناک رویے پر حکومت بجائے اس لا قانونیت کو روکنے کے سینیٹر اور ایم پی اے میں نے کی فیملی یہ غیر محفوظ ہیں لیکن اپنی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس لیے جسٹس چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ طریقہ انصاف سے جو بلے کا نشان چھینہ گیا ہے وہ غلط ہے محسوس نشستیں بانی پی ٹی اے کی حمایت یافتہ میدوار طریقہ انصاف کو دیا جائے اس انصاف پر مبنی فیصلے کے بعد حکومت اور اس کے اتحادیوں نے یہ عہد کیا کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نے بننا جن کے بارے میں کہا جاتا وہ آئین کے مطابق کام کرتے ہیں دباؤ نہیں لیتے عمران خان سے پچھلے اٹھارہ دن سے ملاقات نہیں کی جاری آج ہونے والے جلاس میں توقع یہ کی جاری ہے حکومت کے تمام خوچے اتکندہ کے باوجود یہ آئینی ترمیم آج نہیں کہ منظور ہوگی اور اہندہ بہتر سیڑتالیس گھنٹوں میں لائے جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک حکومت کے پاس نہ سینٹ میں نہ ہی قومی سملی میں نمبر گیم پوری ہے نمبر گیم پوری کے بغیر جی جتا دیتے ہیں تو یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ الیکشن آٹھ فروری کو بھی مسلم لیگ بری طرح پنجاب سے شکست کھا گئی لیکن فارم سنتالیس میں جتا دیا گیا اور آج بھی فارم سنتالیس میں جتانے والے خاصے ایکٹیو ہیں ناز اس ترمیم کا مصفدہ کس نے لکھا کس مقصد کے لیے لکھا کسی کو پتا نہیں عوام پی ٹی آئی اور وکلہ اس کو مصرد کر چکے ہیں اور وکلہ برادری نے منیر ملک جو سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنڈ ہے حامد علی احمد کردگر وکلہ نے کہا ہماری لاشوں پر یہ ترمیم ہوگی کسی کا باپ بھی نہیں لاسکتا لیکن اس کے باوجود گزشتر میٹنگ میں بلاول بھٹو جو بے نظیر بھٹو کے سابزادے نہیں آج کل آصف علی زرداری کے سابزادے وہ کہتے ہیں مصفدہ مناسب وقت پر لائیں گے ہو سکتا ہے یہ ترمیم آج کی بجائے آگے چلے جائے کیونکہ نمبر گیم پورا نہیں ہے باوجود کہ پکڑ دکڑ کی انتہا ہے پکڑ دکڑ کی انتہا ہے افسوس کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں پیپل پارٹی اور نون لیگ کی بیٹک میں ووٹوں پر جو پاکستان کے سینیٹرز ایم پی ایم اینے کے فیملیوں کو کسی کی بیوی کو کسی کے بچے کو کسی کے بھائی کو اگواہ کیا جارہا ہے کاروں پر تباہ کیے جارہے ہیں اس پر واضنی ہوئی ہر حال میں آئینی ترمیم کو منظور کرانے کے لیے ساتشیں کرتے رہی بولی لگاتی رہی کہ فلان کا بندے کی اتنی بولی لگی ہے اور ٹی وی پہ آتا رہا کہ کسی کو پچاس کروڑ کی آفر ہے کسی کو سی کروڑ کی ہے افسوس کے سیاستدانوں نے اگواہ برائے ووٹ آئینی ترمیم کے لیے گفتو تک نہیں کی مولانا فضل الرمان صاحب آپ نے سٹینڈ لیا تھا آئینی ترمیم پہ ناس آت دینے کا تو کم سے کم ملک میں ہونے والی جسے آپ قدس پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں جمہوریت کا لارب ناپتے ہیں کم سے کم ان کے ساتھ ہونے والی نانسافیوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا مگر نہیں کیا گیا ناظرین بیوی بچوں کو ہوا کیا جا رہا ہے عمر عیوب جو طریقہ پارلیمنٹی لیڈر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ایمین اے کے عمر عیوب بانی پی ٹی اے طریقہ انصاف کی جماعت پی ٹی اے کے اسمبلی میں اب وہ دہاں انہوں نے کہا ہمارے ایک ایمین ہے کہ بیٹے کو بارہ سالہ بیٹے کو ہوا کیا گیا تشدد کیا گیا اور اور حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے انہوں نے بھی کہا ہمارے عراقین اسمبلی یا سینیٹر کو گوا کر کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ان پر تشدد کیا جاتا اور ان کے ماں باپ کو یہ چیزی بھیجے جاتی ہیں بیوی بچوں کو گوا پر یہ بات تشویشناک ہے افسوس کہ اس پر نشاندہی سلمان اکرم راجہ بیوی نے بھی کیا کہ ہمارے اسمبلی کے اور سینیٹروں کی فیملیوں کو دھمکیے دی جا رہی ہیں کسی کی بیوی کو گوا کسی کے بیٹے کو اور فورس یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کی آئینی ترمیمیں حکومت کا ساتھ دیں اور بانی پی ٹی اے کو چھوڑ دیں جس پر کم و بیشتر تمام نے کہا ہم موت تو قبول کر لیں گے لیکن عمران ہاں سے بے وفائی نہیں کریں گے پاکستان سے بے وفائی نہیں کریں گے تو عمران ہاں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جیل میں آخری دم تک حقیقی جمہوریت کے لیے ان دو خاندانوں سے کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے جو دو جہاں جاری کرتے رہیں گے چاہے ان کو زندگی ان کی جیل میں بیٹ جائے عمران ہاں کی اس بات پر پوری دنیا میں ان کا ڈنکہ بولا کہ عمران ہاں ایک سچا لیڈر ہے ناظرین سیاست دانوں کی ہموشی ہے کہ کسی طریقے سے مجودہ حکمنات طاقت کے نشے میں اتنی اندھی ہو چکی ہے نہیں پتا انہوں نے گوا نا آسف علی زرداری کی نواز شریف دور میں زبان کٹھی گئی نواز شریف دور میں ہی آسف علی زرداری پر کیس ہوئے اور آسف علی زرداری نے ہی نواز شریف کو ناسور کیا لیکن دونوں اپنی مبینہ کرپشن بچانے کے لیے آج ایک ہی ٹوکڑی میں کٹھے ہو کر عدالت پر حملہ کرنا چاہتا ہے عدالت کو کمزور کرنا چاہتا ہے جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتا ہے عوام کی رائے کے خلاف جا رہے ہیں ان کی خموشی سے لگتا ہے کہ یہ طاقت کے نشے میں بھول گئے ہیں دوسری طرف حکومت کی ایک صبائی وزید جن کی کوئی سیاسی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے انہوں نے صحافت پر اور پرائیم ایسی ایم نے الزام لگانا ہے شروع کا جیہ کہ صحافی جھوٹی حبریں دیتے ہیں صحافیوں پر سخت تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں شاہ زیب خان جو جیہو کے پروگرم اینکر ہیں پرائیم ٹائم انہوں نے ایک منسٹر سے کہا دھمکی تو دھمکی ہوتی ہے چاہے آپ ہاتھ جوڑ کر کہیں یہ صحافیوں کو ملنے والی دھمکیوں پر شاہ زیب خانہ کا دھمکی ہو تو دھمکی ہوتی ہے چاہے آپ ہاتھ جوڑ کر کریں یا چیخ کر کریں یا بدتمیدی سے کریں مسئولہ وزیر کو انہوں نے کہا جو مسئولہ وزیر ہے نوکریوں سے نکالنے کی دھمکی قابل مضامت قرار دی ہے نہیں سر نوکریوں سے نکلوا چکے ہیں وہ ایک اینکر سے زبردستی گن پوائنٹ پر دھمکی دے کر گن پوائنٹ پر نہیں دھمکی دے کر رزائن لیا گیا ہے لیکن میڈیا اس پر بھی خموش ہے عرش شریف کی زندگی چلے گئی میڈیا اس پر بھی خموش ہے کئی صحافی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے میڈیا اس پر بھی خموش ہے کئی صحافیوں کو نوکری سے نکال دیا گیا اور اب بلٹن ہو یا پروگرم ہو کوئی حکومت ڈریکشن دیتی ہے اس گیسٹ کو بلاو اس کو نہ بلاو یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی بدقسمتی ہے یہی ہے دوسری طرف ناظرین اس غیر نائنی ترمیم پر شاہ ذیب جو کہ میں بتا دیا سی ایم پنجاب جو ودیر اللہ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بڑی بدقسمتی ہے انہوں نے الزام لگایا ہے انہوں نے کے جانب سے ایسا الزام انتہائی نامناسب ہے کہ پنجاب حکومت انہوں نے کہا پنجاب حکومت کے حد تک عزت کے بل پر قانون کی محالفت ان صحافیوں نے کی جو جھوڑ بولتے ہیں جو اجنڈا جو اجنڈے پر چلتے ہیں الزام لگاتے ہیں ایسی صحافی تنظیموں پر اس پر قانون کی محالفت کی اور اچھے صحافی جھوڑ بولنے والے نہیں ہیں محترمہ میں گزارش کرتا ہوں جھوڑ بولنے والے پر اللہ کی لانت جو کسی بھی دباؤ یا لالچ میں کسی کے حق میں یا کسی خلاب ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی لانت جو بے گناہ شہریوں کو اپنے سیاسی محالفین کو اپنے پر تنقید کرنے والوں کو نوکریوں سے نکلواتا ہے ملک سے نکلواتا ہے اور شہید ارشیسی پر ٹویٹ کرتا ہے ان پر بھی لانت جو صحافی محترمہ سیم آپ کے بارے میں الزام تراشی کرتا ہے اس پر بھی لانت جو کسی پر جھوٹے مقدمت کرتا ہے اس پر بھی لانت جو کسی کو اغوا کراتا ہے اس پر بھی لانت جو ملکی مفاد کے خلاف جاتا ہے اس پر بھی لانت جو کرپشن کرتا ہے اس پر بھی لانت جو کرپشن کرانے والوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے ان پر بھی لانت لیکن جو سچ بولتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے مریم نواز صاحبہ آپ بھول گئی کہ آپ کی والدہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کلثوم نواز کو بھی پولیس پکڑ دیں جب مومنٹ چلایا تھا تو جن صحافیوں پہ الزام لگانے ہیں ان میں سے ایک صحافی میرے جیسے آدمی نے بھی کلثوم نواز کو جا کے اپنی پرفیشنل ذمہ داری پوری کی تھی لیکن خیر جھوٹ بولنے والے پر لوگوں کو نوکریوں سے نکول آنے والے پر لوگوں کو اوفیر کرانے پر زبردستی رائن دینے کو مجبور کرنے پر یا رضائن دینے کی دھمکی دینے پر اور اوفیر کرانے والے سب پر لانت اور جھوٹ پر لانت اور ہر اللہ محب وطن کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہر محب وطن کی حفاظت فرمائے آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیکن میں آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن پانچ دہائیوں سے مسلط مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بے نقاب ہو گئے کہ انہیں وامی مفاد ضروری نہیں ہیں انہوں نے تعلیم کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا صحت کے لیے نہیں کیا روزگاری کے لیے کچھ نہیں کیا انصاف کے لیے کچھ نہیں کیا روزانہ ایم پی ایم اینے کے بچے بیوی اغوا اور ریاض فتانیہ کی فیملی کو اغوا کیا گیا ڈاکٹر زرکا کے بچے کو اغوا کیا گیا اور میں نے بتایا کہ کاشا باسی کے پروگرم میں ایک پاکستان طریقہ انصاف نے کہا کہ ہماری فیملیوں کو اغوا کیا ہے سلمان اکرم رادہ دس طفعہ اس پر اپنی بات کا اضحاد کر چکے ہیں مجھے یقین ہے کہ اچھا صافی وہ ہے جو کہ صافی کو جج سے زیادہ گہر جانب در ہونا چاہیے کسی ایک جماعت کا ترجمان نہیں ہونا چاہیے خوف اور لالج سے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بولتے ہیں ان پر لانت اور سچ بولنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے خیر جو ہمیشہ انہوں نے خود منون لی کے دور میں جنگ اخبار پر حملہ ہوا اور اسی دور پہ جنگ اخبار چوبی صفوں سے ایک صفے پر آ گیا نائنٹی ایٹ میں وہ تحریک کا بھی میں حصہ رہا ہوں خیر ناظرین آ جاتے ہیں کہ مسلم پاکستان طریقہ انصاف اب شنگائی کانفرنس ہو گئی وہ ڈراما بازی کر لی ہے اب اس کے بعد وہ مومنٹ چلانے کیوں نہیں چاہیے انہیں چلانی چاہیے یقیناً انہوں نے بہت جبربرداش کیا انہیں غواہ کیا گیا نامعلوم مقام پر رکھا گیا تشدد کیا گیا کاروبر تباہ کر دیا گیا شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں ان کے ان کے ٹرانسپورٹ کا بزنس تباہ کر دیا گیا ان کا کاروبر تباہ گھروں میں چھاپے مارے گئے گھر میں بیس بیس دفعہ چھاپے مارے گئے خزاروں مقدمہ درج کیے گئے خود عمران ہاں بانی پی ٹی ای جیل میں ان کی بیوی جیل میں ان کی دو بہنیں جیل میں اور ان کی تیسری بہن نورین نے کہا کہ میرے بھائی کو ڈیالہ جیل میں عمران ہاں کی زندگی کو خطرہ ہے لیکن عمران ہاں نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ آپ پورا من جد و جہد جاری رکھیں فتح طریقے انصاف کی ہوگی اور اس حکومت سے نجات ولائیں گے حکومت اپنے تن مندھن اور آئین سے کھلوار کرتے ہوئے اس آئین کو اپنی من پسند آئینی ترمیم کرانا چاہتی ہے لیکن یہ آئین پر ڈرون حملہ ہے جو انیس سو تھیتر میں ذلفقار علی بٹو نے اور مشترکہ بنایا تھا ہمارے بڑے بھائی قابل اترام دوست نہید مناسب شخص آمر مطین صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے اور میں اسی پر اپنے وی لوگ کا احتتام کروں گا انہوں نے کہا ہے کہ قومی مفاد میں انہوں نے کیا آمر مطین کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ قومی مفاد کی کیا ساری ذمہ داری عمران ہاں پر ہے قومی مفاد کی ساری ذمہ داری عمران ہاں پر ہے پی ٹی ای شنگائی کانفرنس کو خراب نہ کرے حکومت پوری کوشش کی کہ اسے تباہ کرے اور انہوں نے کیا شنگائی کانفرنس کے تلسلے میں طریقہ انصاف کو پورا من اتجاج نہیں کرنے دیا گیا عمران ہاں سے ملاقات پر پبندی لگا دی گئی اور پوری کوشش کی کہ وہ اس کو ثبوتات کرے دنیا بدا میں انہوں نے کہا اے حکومت نے ایسا گند ڈالا ہے کہ ہماری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی شنگائی کانفرنس میں جس طرح ملک میں کرفیو لگایا گیا طریقہ انصاف کو پکڑ دکڑ کی گئی آمر مطین نے کہا کہ کیا عمران ہاں کے لئے ذمہ دار ہے نہیں پاکستان کی وکلا برادری نے بھی اس آئینی ترمیم کو جو غیر آئینی طریقے سے لئے جاری ہے محالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہم نہیں ہونے دیں گے اب میچ یہ ہے کہ ملک پہ حق پہ رہنے بلی چوبیس کروڑا وہاں ملتا ہے یا چند لوگوں کے مفاد کے لیے ایسی آئینی ترمیم لاتی ہے جو عدلیہ پر بھی حملہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگا جمہوریت پر بھی ہوگا اور انسانی حقوقی پہمالی کی راستہ بنائے گا اب دیکھنا ہے کہ طریقہ انصاف اس کے لیے کیا سٹیٹیجی بناتی ہے یقیناً طریقہ انصاف اس وقت پل سرات عبور کر رہی ہے دریاء کا آگ پر چل رہے ہیں ان کے رہنماؤں کو بہت قربانیاں دینے پڑ رہی ہیں صحافی بھی وہ کردار نہیں ادا کر رہے ہیں لیکن پھر صحافی دم کی یہ کہا رہے ہیں لیکن ہمیں آپ نون لیگ والے یا پیپس پارٹی والے یا جو بھی کہیں صحافیوں کا کام ذاتی مخالفت نہیں ہوتا تیکی کر کے بغیر خوف اور لارج کے سا چلانا آپ تک ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو سمجھے پھر ملک میں آئین نایاب ہو گیا انصاف نایاب ہو گیا چند شخصیات کو عوام پر فوکیت دینے والے ملک دشمنی کر رہے ہیں عمران خان نے پیغام ہے کہ طریقہ انصاف اگر یہ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی تو آخری قدم تک آخری سانس تک جدو جہد رکھے گی اور بلا آخر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ہی کامیاب ہوں گے کیونکہ بظاہر وہ حق سچ پر چل رہے ہیں اور وقت کے فیرونوں کے ساتھ پاکستان کی سلامتی جمہوریت کی بقا انصاف کی فراومی اور جرائم پیشہ لوگ مافیا پر خاطران لے کی جدو جہد کی وجہ سے جیل پر رہے ہیں جیل تو کاٹ رہے ہیں لیکن پاکستان کی قوم کو انہوں نے سیاسی شعور دے دیا ہے سیاسی شعور ہی امن کی زمانت ہے امن ہی انصاف کی زمانت ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ